ہمارا الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے سامنے ہیں اس پہ جلد سے جلد پیسل آؤ تاکہ پورا منڈیٹ ان کو ملے جس کا یہ منڈیٹ ہے کوئی بھی بندہ یہ حق نہیں رہتا کہ جالی منڈیٹ کے ساتھ وہ حکومت میں آئے یہ بات بھی چلی کہ ہمیں افر کیا گیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا ایم اکیو ایم کے ساتھ مل کی کوئی حکومت بنائیں ہم نے خان صاحب کے انسٹرکشن کے ساتھ مطابق یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی پاور شیرنگ نہیں کریں گے خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کی پالٹکس پاور شیرنگ کے لئے نہیں ہے یہ پبلک پالٹکس ہے باقی عوام کے نام پہ پالٹکس کر کے اپنے مفادات کے خیال رکھتی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے لیے پالیٹکس کر کے عوام کے حقوق کے تحب اس کے لیے کام کر رہی ہے اور منڈیٹ اور ڈیموکرسی قانون کی بولا دستی پہ یقین رکھتی ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی پاور شیرنگ کا بھیلیب بھی نہیں کرتے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سٹرانگ اپوزیشن کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارا فل منڈیٹ ہمارے پاس نہیں آتا لیکن ہم اس پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ پنجاب کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنائیں گے اور جلد بنائیں گے ہم نے عدلیہ سے اس لیے ریکویسٹ کیے کہ جلد سے جلد ستر جو کیسز ہے کنسٹیچونسی ہے اس پہ پیسہ لاؤ اس لیے ہم نے آج خان صاحب نے کچھ نام فائنل کیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وزیرالہ کے لیے آپ کو کی پی کے کے وزیرالہ کا اناؤنس ہوا ہے پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ وزیرالہ کا کینڈیڈیٹ ہمارا میاں آسلم صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے کی پی کے میں ابھی صرف سپیکر کا پیسہ لہا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے میں سپیکر کی امیدوار خان صاحب نے نامزد کیا ہے آقب اللہ صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سپیکر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے باقی نام ڈپٹی سپیکر اور کے سنٹرل میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا نام انشاءاللہ تعالیٰ پرسو تک آپ کے سامنے رکھیں گے وفاق میں خان صاحب نے نامزد کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامزد ہوا ہوا ہے جو اس کا مقابلہ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایز ای پرائم منسٹر انشاءاللہ اور ہماری کوشش ہوگی اور کوشش ہوگی اور بہترین کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمر ایوب خان صاحب ہی پرائم منسٹر بنے اور انشاءاللہ ہماری میجارٹی بنی تو وہ پرائم منسٹر بنیں گے تا وقت ہے کہ خان صاحب باہر نہیں آتے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی وفاق میں اور الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو سارے پروینسز میں ہے جس نے ٹو ترڈ مجارٹی لی ہے کے پی کے میں وہ جس نے پنجاب میں بھی ٹو ترڈ مجارٹی لی ہے اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے وہ اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی جس کی زیرو کریڈیبلیٹی ہے جو آلماس مشکل سے بیس سیٹیں نہیں جیت چکی ہے اس کو حکومت دی جا رہی ہے عوام ایسے منڈیٹ کو قبول نہیں کرے گی اس لیے اس کے خلاف خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی پیسپل پروٹیسٹ کریں گے ہفتے والے دن پورے پاکستان میں اور اس کے لیے ہم سارے پولیٹیکل پارٹی کو کر رہے ہیں چاہے وہ جی ڈی اے چاہے وہ جماعت اسلامی ہیں چاہے وہ جی ایو آئی ہے چاہے وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں چار حصوبوں کے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ہمارا چاہے وہ این پی ہے کہ ایک مطالب ہم سب کا ہے عوام کا اندازہ اس کے ساتھ ٹی ایل پی ہے ساری پولیٹیکل پارٹیزوں جو اس منڈیٹ کو قبول نہیں کرتی جو ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہے کہ اس میں بہت دانلی ہوئی ہے آخر میں جس طریقے سے منڈیٹ کو چینج کیا گیا ہے لہٰذا پاکستان تحریک انصاب پیسپل پورامن پاکستان کے جنڈوں کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے گی پیسپل پروٹیسٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن اپٹر نون میں انشاءاللہ تعالی یہ پورے ملک میں یہ پروٹیسٹ ہوگا ہماری شرکت سب سے درخواست ہے کہ اس میں آپ شرکت کرے یہ آپ کی ازادی کا سوال ہے یہ الیکشن موسٹ کرٹیکل تھے اس الیکشن نے عوام کی ازادی کا تحیون کرنا تھا اس لیے عوام کی ازادی کا تحیون کرنے والے الیکشن کو ہم امرمنڈیٹ کو ہم چوری نہیں گورنے دیں گے پارٹی کے ساتھ نہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے ہمارا ایک کوائنٹ ایجنڈا تھا وہ یہ کہ ہم پاور شیرنگ پالٹکس نہیں کرتے ہیں ہم عوامی پالٹکس کرتے ہیں عوام کی فلاہ و بیبود اور عوام کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں نہ کہ عوام کے نام پہ اپنے مفادات کرے تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں ایک وضعات میں کر دوں ایک وضعات کر دوں پیپل پارٹی کے حوالے سے ایک منٹر ایک منٹر پیپل پارٹی کے حوالے سے تمام جو میسیجی ستے پیغامات وہ خان صاحب کے سامنے رکھے ہیں اور کہ یہ یہ پوزیشن ہے جس پہ خان صاحب نے دو ٹوک موقع فاکٹنایا ہے کہ ہم نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ کسی بھی صورت میں پاور شیرنگ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں گرفتاریاں نہیں ہونے چاہیے کسی صورت یہ پیس پہ لوں گے اور یہ عوام کا آئینے اور قانونی حق ہے اب جب کہ پیپل ہے اس پوکن منڈیٹ آ چکا ہے اس کا قدر کرنے چاہیے اس کی عزت کرنا چاہیے اسی کے احترام کے مطابق ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن وہی ریزلٹ اناؤنس کرے گا جس کا ووٹ پڑا ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے ایک منڈیٹ میں ذرا تھوڑی سی وضاعت کر دوں خان صاحب نے چار باتی کی ہیں پروٹیسٹ کے حوالے سے پہلے ہمارا خیالتا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد میں در نہ ہوگا لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ منڈیٹ پہ صرف ڈاکہ نہیں پڑھائے بلکہ پورے ملک کی پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستان میں ووٹ چوری کیا جا سکتا ہے تو آنے والے الیکشنز پہ سوالیہ نشان رہے گا لوگ عوام کے پاس نہیں جائیں گے فارم فارٹی فائیو اور فارم فارٹی سیون کے چکر میں اس دفعہ ساتھویں نمبر پہ آئی ہوئے لوگوں کو جتوائے گیا ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ووٹ ہے اس کے لیے کوئی سٹریچر پہ آیا کوئی ہزاروں میل فاصلہ تے کر کے پاکستان آیا کوئی اپریشن تیٹر سے آیا کوئی ڈیلیسز کا مریض جو ہے وہ الیکشن بوت میں آیا ہے تو لہٰذا یہ چوری یہ چوری جو کی گئی ہے یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک کریمینل منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ یہ ایکزیکٹلی یہ الفاظ دے اس کو پاکستان پہ امپوس کرنے کیلئے جو پہلے بھی اور انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز وائد دریہ ہے پاکستان کی فائننشل سٹیبلیٹی کا اور اوورسیز پاکستانیز قطعین ڈالر نہیں بیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جو وہ کمران ہیں وہ ڈالر چوری کر کے پہر بیجتے ہیں تیسری بات خان صاحب نے یہ کہی کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے تو آپ کی فائننشل سٹیبلیٹی بھی نہیں ہے اٹھائیس بلین ڈالر تین ماہ کے اندر پاکستان نے لون کی مد میں لوٹانے ہیں ایک بلین ڈالر تک ہمارے پاس ریزرب نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے انہوں نے پھر وہی گیسوں کی مد میں پیٹرول کی مد میں بیجلی کی مد میں پاکستانیوں پہ بم گرانے ہیں تو لہٰذا قوم کا یہ فرض بنتا ہے جب وہ اتجاج کی کال دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دیئے گئے منڈیٹ کے امین ضرور ہیں لیکن آج پاکستان نے ایک دفعہ اٹھنا ہے رول آف لا کے لیے اور دیئے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ اور دوبارہ نو مئی کے بیانیے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا پرامن رہے گا اور پرامن اتجاج میں اگر پاکستانی کم نکلتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی جو تقدیر ہے وہ سیل ہوتی ہے خان صاحب کے بھی آفتے پاکستان تحریکی انصاف پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ اتجاج دنیا بر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا کیونکہ اسی لگ بگ سیٹیں چوری کی ہیں اور ایک ایسے خاندان کو پاکستان پر مسلط کرنے کیلئے یہ سیٹیں چوری کی گئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ منی لینڈرنگ کا ہے اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت آئین اور قانون کی اکمرانی کا سروائیول جو ہے اس اتجاج پہ ہیں لہٰذا بلا خوف و خطر بغیر کسی اندیشے کو ذہن میں ڈالے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ پی ٹی آئی کا جنڈا اٹھائیں ہر پاکستانی اپنے شہر اپنے دی اپنے ٹاؤن میں نکلے اور تمام کو بتائیں کہ پاکستان کے اکمران پاکستان کے عوام ہیں چوری کر رہے ہیں اور چوری کے ذریعے چوروں کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب اگر آج کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستانی کسی بھی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے احتجاج ایسے مستقم انداز میں ریکارڈ نہیں کراتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کیلئے بھی اندیرہ ہے بنیادی حقوق کی پامالی جو ہیں پاکستانیوں کا مقدر بنے گی لہٰذا میں انبیہاف آف چیئر مین اور پی ٹی آئی پاکستانیوں سے دس پستہ التباس کرتا ہوں کہ سچڑے کو دن بارہ بجے پورے پاکستان نے نکلنا ہے ہر ایک نے یہ سوچ کی نکلنا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کیلئے ہے ہماری آزادی کی جنگ ہے اگر منڈیٹ چوری ہونے دیا جائے اور آج اگر چوری ہوتا ہے آنے والے دس ہیلیکشنوں میں چوری ہوگا پاکستان میں جمہوریت کی تدفین ہوگی لہذا نکلنا بھی ہے استقامت کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ اور واضح کر دے اگر آپ کے اندر کوئی ایسے اناثر گستے ہیں جو پتر اٹھاتے ہیں خلفشار کرتے ہیں تو آپ نے خود ان کو روکنا ہے لیکن اگر حکام آپ پہ تشدد کرتے ہیں آپ نے تشدد بھی سینہیں ڈنکے کی چوٹ پہ اور انکوں میں آنکے ڈال کے آپ نے ہر شار کے مین چوراؤں میں نکلنا ہے آپ نے نعرے لگانے ہیں کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں ہم سے ہماری آزادی چوری کر رہے ہیں پاکستانیوں ہفتے کو بارہ وجہ دن آپ نے خان کے لیے پاکستان کے لیے جمہور کے لیے دستور کے لیے ایسے نکلنا ہے کہ ان کی آنکے اسی طرح کلی کی کلی رہ جائے جس طرح آٹھ فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے تمام سیاہ کنڈوں کو سیل کر ریا